بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ فلم جوائے لینڈ پاکستان میں ریلیز سے قبل تنقید کی زد میں آ گئی جس کے باعث 18 نومبر کو پاکستان میں ریلیز ہونے والی اس فلم کی نمائش کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے پاکستان کی جانب سے آسکر کے لیے نامزد فلم جوائے لینڈ کو پاکستانی معاشرتی اقدار کے خلاف قرار دے دیا سینیٹر مشتاق احمد خان نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے فلم کی نمائش پر پبندی آئیت کرنے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا ہے کہ فلم میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور ایسی فلموں کے ذریعے پاکستان کے معاشرتی اقدار پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ فلم میں شادی اور نکاح کے ادارے کے خلاف ہے اس میں ہم جنس پرستی کو دکھایا گیا ہے جس کا ثبوت فلم کو کائز فیسٹیول میں ملنے والے کوئر پام ایوارڈ بھی ہے سینیٹر کی جانب سے فلم کی نمائش روکنے کا مطالبہ ایسے وقت میں کیا ہے جبکہ حال ہی میں فلم کا ٹریلر جاری کرتے ہوئے ریلیز کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے وادہ رہے کہ مذکورہ فلم کی کہانی ایک نوجوان اور ٹرانس جنڈر کے گرد گھوکتی ہے جو کہ ڈانس کلب میں ملازمت کے دوران ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اسی فلم کو کائز فلم فیسٹیول میں کانز کوئر پام ایوارڈ سے بھی نوادہ گیا ہے جو کہ خصوصی طور پر ہم جنس پرست یا مخنص افراد کی کہانیوں پر مبنی فلموں کو دیا جاتا ہے علاوہ عدی حال ہی میں فلم کے اداکار علی جنیجو کو ساؤ پولو فلم فیسٹیول میں بھی بہترین اداکار ایوارڈ دیا گیا تھا ہدایتکار سائم سادی کی اس فلم کی کاسٹ میں سرمت کھوز سرمت گیلانی علینا خان سحیل سمر سلمان پیر سانیہ سعید کنول کھوز زویا احسن سنہ جعفری اور قاسم عباس سمیت دیگر اداکار شامل ہیں موسیقی